دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میرا چینل جاب سے ریٹڈ ہے اور اس چینل میں میں آپ کو نہ کہ صرف یہ بتاؤں گا کہ کونسی لیٹس جاب آویلیبل ہے ان پر اپلائی کیسے کیا جائے ان کی ایمیل ایڈریس اور ان کی ویب سائٹ اور ان کا فون نمبر بھی آپ سے شیئر کروں گا بلکہ جو بھی جاب ہوگی اس جاب سے ریٹڈ آپ کو ٹپس بھی دوں گا ان ٹپس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو سی وی میں ہے وہ آپ نے کیا چیز لکھنی ہے اور آپ کی سی وی کیسے جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوگی اور آپ کو انٹریوی کے لیے کال آئے گی انٹریو پاس کسے کرنے ہیں یہ بھی آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس چینل میں آپ کو نہ کہ صرف یہ بتا جائے گا کہ کونسی لیٹس جاب آویلیبل ہے بلکہ ان جاب کی سیلریز کیا ہیں اور دوبائی میں جو نارمل سی جاب ہیں جیسے کہ ڈائیور کی جاب ہو گئی ٹیکسی ڈائیور ٹرک ڈائیور بس ڈائیور ان کی جو کیا سیلریز ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا جس سے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں اس کی کتنی سیلری بنتی ہے یا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا جو آپ کے جانے والے ہیں ان کی کیا سیلری ہو سکتی ہے اس ریلیٹڈ ایک 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 ا نیا ہے لیکن آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا میرے چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ لیٹس انفارمیشن مس نہ کریں جوب سی لیٹڈ نہ کہ صرف جوب سی لیٹڈ بلکہ دوبائی میں مختلف ڈیپارٹمنٹ میں مختلف لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز کی ہیں اس میں اکاؤنٹس کے لوگ بھی شامل ہوں گے ایچ آر کے لوگ بھی شامل ہوں گے سیلز کے لوگ بھی شامل ہوں گے میں ان سب کی آپ کے ساتھ انٹریو میں ایک منٹ کا جو شارٹ ہوتا ہے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کی سیلریز کی ہیں تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں میرا چینل نیا ہے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت صورت ہے بہت شکریہ اس کے لیے تو اب بھی آگے چلتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کونسی دو جاب آویلیبل ہیں ان جاب پر اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی سی وی میں کیا لکھنا ہے اور ان جابز میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے میں یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو بتاؤں گا اور آج کی ویڈیو میں میرے پاس دو جابز ہیں جو میں لے گئے ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس میں سے ایک جاب جو ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر کی ہے اور دوسری جاب جو ہے وہ ملٹیپل جابز ہیں ایک کمپنی میں جہاں پہ سویمنگ پول سے لیٹڈ ویکنسیز ہیں تو چلیں میں پہلے آپ کو ایک کمپیوٹر کی لیٹڈ ویکنسیز بتاتا ہوں جاب بتاتا ہوں اس میں کیا کام کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے سویمنگ پول میں جو ویکنسیز ہیں اس میں کیا کیا ریکائرمنٹ ہے ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سکھیل پہ پیسا شیئر کر رہوں گے یہ پہلی ویکنسی جو ہے یہ کمپیوٹر آپریٹر کی میں نے آپ کو بتا رہا تھا تو کمپیوٹر آپریٹر کی ویکنسی ہے یہ MEP کارڈینیٹر اس کو بھی کہتے ہیں MEP کارڈینیٹر بسیکلی کنسٹرکشن سی لیٹڈ ہوتا ہے MEP سے مراد ہوتا ہے M فر مکینیکل E فر ایلیکٹریکل اور P فر پلمبر تو یہ کنسٹرکشن سی لیٹڈ ان کو کمپیوٹر آپریٹر چاہیے جس کو کنسٹرکشن میں ایکسپیرینس ہو لیکن دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کنسٹرکشن میں ایکسپیرینس ہی ہو آپ کی سیوی اچھی ہونی چاہیے تو آپ کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کمپیوٹر نالج اچھا ہے آپ تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور MEP کارڈینیٹر جو ہے کارڈینیٹر بسیکلی کمپیوٹر آپریٹر کہتے ہیں انہوں نے نیچے اپنا ویب سائٹ اڈریس بھی یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے hrratlistcontracting.com یہاں پہ آپ نے اپنے سی وی بھیجنی ہے اب دیکھیں آپ کے پاس MEP لیٹڈ پہلے گوگل سے سرچ کریں کہ MEP کارڈینیٹر کی کیا جاب ہوتی ہے وہاں پہ جو وہاں پہ جاب ڈسکرپشن لکھی ہوگی دیکھیں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں آپ کو کمپیوٹر کا نالج آنا ضروری ہے آپ کو کمپیوٹر آنا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ کو کمپیوٹر آتا ہے تو اس کے بعد اگلی بات ہے اگر آپ کو کمپیوٹر کی بیسک سکلز بھی نہیں معلوم آپ کو ورڈ میں کام کرنا نہیں آتا آپ کو اکسل میں کام کرنا نہیں آتا تو پھر یہ جاب آپ کے لئے نہیں ہے تو اگر آپ کو کمپیوٹر آتا کل ہر کسی کو کمپیوٹر جاب آتی ہے سپیشلی وہ لوگ جو پڑے لکھی ہوتے ہیں ان کو کمپیوٹر تو آتا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل میں جا کے MEP کی جاب ڈسکرپشن سرچ کرنی ہے اور وہ آپ نے اپنی سی وی میں جا کے لکھ دینا ہے سی وی پہ لکھ کے آپ نے وہاں پہ دو تین کمپنی جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے یا جہاں پہ آپ نے اگر آپ فریشر ہیں فریشر نہیں ہے لیکن پہلے ایکسپینس ہے آپ کا تو آپ نے دو تین کمپنیوں کے وہاں پہ نام لکھ کے اس کے ساتھ آپ نے اس کے آگے جاب ڈسکرپشن دو تین جگہ سے کپی کر کے وہاں پہ پیشت کر دینا ہے اور اس کمپنی کو پیشت دینا ہے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ظاہر ہے جو کام ان کو چاہیے وہاں آپ کی سی وی پہ لکھا ہوا ہے آپ نے ان کو کال کرنیے دیکھیں بات بڑھے گی تو بات بنے گی تو آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اب سوال ہی ہوتا ہے کہ ارارڈس ہیومن ریسورس یہ کمپنی کا نام ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ ریکلیوٹر ہوتے ہیں یہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں اگر یہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کا کلک پریشیز ہوتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ مختلف کمپنیز کہتی ہیں کہ ہمیں ان کا کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بندہ چاہیے اب یہ کمپنی والے پہلے آپ کا خود انٹریو لیں گے انٹریو میں آپ پاس ہو گئے تو پھر آپ کی 99% آپ کی جانسز ہیں کہ آپ آگے والی جو کمپنی ہے وہاں پہ اپنے بندہ بھی جائیں گے اور آپ کو اسے وقنسی مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہماری پہلی والی جاب اب آتے ہیں ہم دوسری جاب کی طرف کہ دوسری جاب کیا ہے دوسری جو کمپنی ہے ان کا نام ہے اے ٹو زیڈ پریمیم پھر پروفیشنل ڈیویلپمنٹ یہ بسیکلی کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کو کنسٹرکشن کمپنی بھی کہہ سکتے تو ان کے لیے سویمنگ پورسی لیٹڈ جاب ہیں ان کو لینڈسکیپ آرچیٹیکٹ چاہیے ان کو ڈاٹ مین چاہیے مینٹیننس انجینئر چاہیے اور سیول انجینئر چاہیے یہ سارے لینڈسکیپنگ اور سویمنگ پورسی لیٹڈ بندے چاہیے ان کو نیچے انہوں نے اپنا ایمیل اڈرس بھی دیا ہے انفر اپک ڈی اکس بی ڈاٹ اے ای یہاں پہ آپ نے اپنی سی وی بھیجنی ہے اب آپ کے پاس اگر ان میں سے کوئی بھی ایکسپیننس فار ایکزمپل نہیں ہے آپ اکاؤنٹس کے بندے ہیں آپ سیلز کے بندے ہیں آپ انجینئرنگ کے بندے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی دوسرا ایکسپیننس ہے جو اس سی لیٹڈ نہیں ہے آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے اپنی اس جو میں نے آپ کو بھی ایمیل آئی ڈی بتایا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا لازمی طور پر اپنی سی وی بھیجنی ہے چاہیے آپ کا ایکسپیننس سیلز کا ہے پھر بھی ٹھیک ہے ایچ آر کا ہے اکاؤنٹس کا ہے پھر بھی بھیج دینا ہوگا کیا آپ کی سی وی جو ہے وہ ان کے ڈاٹا بیس میں چل جائے گی ان کے ریکارڈ میں چل جائے گی کل ان کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بندہ چاہیے وہ اپنی ڈاٹا بیس میں پہلے سرچ کریں گے آن این ایڈ دینے سے پہلے کہ کونس بندے کی سی وی ہمارے پاس موجود ہے دیفینیٹلی جب وہ اپنے ڈاٹا سرچ کریں گے آپ کی سی وی اس سے ریلیٹڈ کے پاس آئیر ہو جائے گی آپ نے اپنے سی وی پہ یہ لازمی لکھ دینا ہے اگر آپ سیلز کے لیٹڈ ہیں تو سی وی کا نام آپ نے سیلز میں لکھنا ہے آپ کا نام فرہان ہے فرہان سیلز ایگزیکٹیو آپ نے سی وی کے ٹائٹل میں ای میل کے ٹائٹل میں یہ لکھ دینی ہے فرہان سیلز ایگزیکٹیو سی وی سیلز ایگزیکٹیو کچھ بھی لکھنے تاکہ وہ جب سرچ کریں تو آپ کی سی وی سرچ میں آ جائے اور پھر آپ نے اپلائی کر دینا ہے دیکھیں اپلائی کرنے میں آپ کا کوئی بل نہیں آ رہا ہے آپ کے کوئی چارجز نہیں آ رہا ہے یہ فری ہے اٹلیس آپ کا بائیو ڈاٹا ایک کمپنی کے ڈیٹیل میں ایک کمپنی کے سٹوریج میں چل جائے گا اور کبھی دونکہ چاہیے ہوگا وہ آپ کو سارٹ اٹھ کر لیں گے اب آخر میں آتے ہیں کہ ٹپ کی طرف ٹپ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی کمپنی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے اس پہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے سی بھی ٹپ میں لکھنا ہے امیجیٹلی آویلیبل ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کمپنی میں کوئی ویکنسی نکلتی ہے تو ان کو امیجیٹلی بندہ چاہیے ہوتا ہے آپ کے سی بھی جب میں جب امیجیٹلی لکھا ہوگا امیجیٹلی آویلیبل ٹپ میں آپ نے لکھنا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ کو کنسیڈر کرنے کے اوپر لکھا ہوتا ہے امیجیٹلی آویلیبل دوسرے لوگ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آویلیبل آفٹر سکسٹی ڈیز آویلیبل ان تھرڈی ڈیز امیجیٹلی آویلیبل کرنے سے جب آپ اسے انٹریل کرتے ہیں وہ آپ کو پسند کر لیتے ہیں پھر آپ ان سے نوٹس لے سکتے ہیں آپ ان سے ٹائم پیرٹ لے سکتے ہیں کہ مجھے تیس دن کا چاہیے پہنچالیس دن کا چاہیے پاندھا دن کا چاہیے وہ آپ کو دیں گے لیکن ایٹلیس آپ کی سی بھی شورٹ لسٹ ہو فیلٹر تو ہو امید کرتا ہوں میری یہ ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا میری یہ ویڈیو اپنے دوسرے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ نے یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو چینل سبسکرائبی ضرور کریں میں دیفینیٹلی پرامس کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا کانٹیکٹ پیش کروں گا اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا شکریہ بہت بہت